بسم اللہ الرحمن الرحیم زبر کی مثال یعنی زبر والے حرف کو کیسا پڑھنا ہے زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں زرہ بھی نہ کھیچیں جیسے ہمزہ زبر آ اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں دو حرف والے کلمات پر زبر کی مشک کل ہم نے حرف پر زبر کی مشک دیکھا اور آج ہم دیکھنے والے ہیں دو حرف والے کلمات پر زبر کی مشک تو چلیئے شروع کرتے ہیں فآ آپ دیکھ رہے ہیں نیلے کلر میں جو لکھا ہوا ہے جیسے اس کو پڑھنے کا سب سے پہلے اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیجئے یہاں لکھا ہوا ہے فآ اب اس کو کیسا پڑھیں گے جیسے فآ زبر فآ عین زبر آ کیا ہو گیا فآ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجی فآ زبر فآ عین زبر کیا ہو گیا فآ اسی طرح اس کی مشک فآ زبر فآ عین زبر آ کیا ہو گیا فآ لام زبر لا کیا ہو گیا آپ کو ہمارے ساتھ دھورانا ہے لا کیا 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 حمزہ زبر آ کیا ہو گیا کع با زبر با وزبر کیا ہو گیا بر اب آپ کو دیکھنا ہے کہ زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں گے ذرا بھی نہ کھیچیں گے جیسے ہم نے کل دیکھا تھا بس کی با جیسے باسین زبر بس تو اسی طرح با زبر با را زبر را کیا ہو گیا با را فا زبر فا را زبر را کیا ہو گیا فا را نون زبر نا فا زبر فا کیا ہو گیا نا فا حا زبر حا جیم زبر جا کیا ہو گیا حجہ حمزہ زبر آ را زبر را کیا ہو گیا آ را واؤ زبر و لام زبر لا کیا ہو گیا ولا دال زبر دا غا زبر را کیا ہو گیا دا را جیم زبر جا دال زبر دا کیا ہو گیا جدا اسی طرح تین حرف والے کلمات پر زبر کی مشک اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا وہ دو حرف تھے اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں تین حرف والے کلمات پر زبر کی مشک ناظرین ہمارا سبق تو اس ویڈ سے چل رہا ہے کبھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے اب یہاں پہ تین حرف والے کلمات پر زبر کی مشک ہے تو اس کو کیسا پڑھنا ہے یہاں پہ بھی اس کی مثال دی دی انہوں نے یہاں پہ انہوں نے اکول بھی دی دیا ہے وہ اس طریقے سے بتانا جا رہے ہیں کہ پہلے دال کو را میں ملائیں گی پھر را کو سین میں ملائیں گی پہلے اب یہ دونوں کی جمع کر دیں گے تو کیا ہو گیا اب سین زبر اب اس کو دونوں حرفوں کے ساتھ سین کو بھی ملا دیں گے تو کیا ہو جائیں گا اسی طرح اس کی مثالیں ہیں جیسے کیا ہو گیا لیکن ناظرین آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو ہجے کر کے نہیں بلکہ روانی سے پڑھنا ہے نہیں تو کبھی آپ اس کو ہجے ہجے کرتے رہیں گے ہجے آپ کو کرنا ہے لیکن دلی دل میں اس کو کیسا پڑھنا ہے جیسے عبادہ قصبہ دخالہ بلاغہ اس طریقے سے کبھی آپ ایسے ہجے کر کے پڑھیں گے تو یہ بھی صحیح ہے لیکن آگے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہجے کرنے میں تخلیف جائیں گے اس لئے آپ کو ابھی سے روانگی کی مشک کرنا ہے جیسے پہلے اس کی دل میں ہجے کر لیے واؤ زبروہ جیم زبرجہ دال زبردہ اب کیا ہوگا اس کو جلی سے سوچیں وجدہ تو فوراں بل دی وجدہ بسالہ سجدہ مجدہ لا حدہ سمکہ اخذہ مثالہ فاطعہ مجدہ اب اس کی تھوڑے سے ہلکے ہلکے آپ کو ہجے بھی کرنا ہے اور اس کو روانی سے بھی پڑھنا ہے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہجے اسے کس طریقے سے کرنا ہے جیسے آئین زبر آ دال زبر دا کیا ہوگا ہے؟ آدہ دال زبر دا عدہ دا راب زبر آ میم زبر ما قمہ را زبر را کیا ہوگا؟ قمہ را حمزہ زبر آ ہا زبر ہا کیا ہوگا؟ آہا دال زبر دا کیا ہوگا؟ آہادہ اس طریقے سے آپ کو ہلکی سے دلی دل مہجے کرنا ہے اور اس کو فوراں بولنا ہے جیسی عدادہ قمارہ آہادہ اس طریقے سے اور کبھی آپ کو کوئی دکت جاتی ہے تو آپ کمینٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ قرآن کو تجویس سنجھنے چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور بیلے ایکن کو پریس کریں اللہ لا الہ الا ہوں اللہ اللہ اللہ